اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بڑی قدر تھی اس پردے کی بڑی حیاء والی سمجھی جاتی تھی اس قوم کی بہنیں بیٹیاں جب باپردہ تھی ٹک ٹوکرز کی لانت نے اس مارشری کو برباد کر ڈالا اور کنجر اور مراسی جب سرانکھو پر بٹھائے جانے لگے جب بے حیائیاں کرتے ہیں تو ریزلٹس یہ دیکھنے کو ملے جو تہل کا مچا دینے والے تھے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کون سی ایسی جگہ ہے جو ان کنجر اور مراسیوں سے محفوظ ہے کسی پکنک پوائنٹ پر آپ چلے جائیں کسی پارک میں چلے جائیں یہی کنجر مراسی تو ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں یہ نہ ہوں تو عام لوگ اب ایسی ہی بے حیائیاں کرتے بھرتے ہیں سڑکوں پر بھی گھروں میں بھی گھروں سے باہر بھی یہ ویڈیو خود یہ لوگ سوشل میڈیا ایپس پر ڈالتے ہیں اور ایسی جان بوچ کر مناتے ہیں یوں پردے والیوں کو بھی بدنام کیا جاتا ہے اس پردے کے اندر رہنے والی خاتون کو باہیا کہہ سکتا ہے وہ یہی کہے گا کہ باہر بس لباس پہن لیا گیا ہے اندر وہی کنجرپن ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں اندر وہی بے حیائی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں لانت ان لوگوں پر جو کہ پردے کو بدنام کرتے ہیں حیاء والی ہماری بہنوں بیٹیوں کے اس لباس کو بدنام کرتے ہیں رائے دیجی اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو پھیلائیے گا بھی ضرور